بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کے لئے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں توپ ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لئے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفاہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں رات کو پانی نہ پیئیں اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پیئیں رات کو جلدی سو جائیں رات کو سونے کے مسنون عمال کر کے سویا کریں کسی سے صبح اٹھانے کے لئے کہہ کر سویا کریں الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لئے اٹھ کر چل کر جانا پڑے جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں یہ عمل بھی سنت ہے نین سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراں اٹھ کھڑے ہوں نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے اسی طرح نماز قضا ہو جاتی ہے اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں اندرونی الارم لگائیں یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کی ایک رکت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز با جماعت کا سواب پا لیا اور جس نے اثر کی ایک رکت جماعت کے ساتھ سورج دوبنے سے پہلے پا لی اس نے اثر کی نماز با جماعت کا سواب پا لیا مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج تلو ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج گروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر کے سورج تلو ہونے اور گروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ اثر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہو سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد سورج بروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں اشتعمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرم گاہ کھل جائے اور احتباہ یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منابضہ اور ملامسہ سے منع فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں موسیقی